اسلام علیکم بھائی ڈائی سب ہو گئے تو پیبر پونے ساتھ ہو گئے میں اٹھا ہوں ابھی اس وقت بلوگ بنانے کے لیے اور ہم اپنے دوست کے ساتھ جانے میں بلوگ بنانے کے لیے وسیم بھائی کے ساتھ مجھے رو نے کہا تھا کہ کل سڑ چھوٹے تک آپ نے آ جانا ہے لیکن میں نے مال لیٹ ہونے کی وجہ سے ابھی یہاں سے نگلنے لگوں بھائی وسیم کے بعد میں ابو جی قادو یہ مال میں نے مدر ہوایا ہے پیل شوپ میں ابھی دکان کا شیڈر کروں گا بند اس کے بعد جاؤں گا اپنے بھائی وسیم کے پاس اس کے بعد ہم کہاں چاہتے ہیں یہ ڈیسائیڈ وہاں پہ کریں گے اور آپ دوستوں کو اپنے دوست وسیم کے سب ملاقات کرو گا اور وہ کیا کر رہے ہیں ابھی کال آئی تھی کہ آپ ریڈی ہوگی فٹا فٹا جو ابھی ہم جانے والے وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے پھر ہم دونوں دوست کہا جاتے ہیں یہ آپ دوستوں سے ہم شیئر کرنے میں تو چلتے ہیں وسیم بھائی کے پاس پائک میں نے نکال لی ہے اب کرنے لگو شہر رو بند اور چلتے ہیں بھائی کے پاس شوپ بند کر دی ہے اب چلتے ہیں بھائی وسیم کے پاس آگر یہ صبح صبح بھوک اور وسیم بھائی کے جانے سے پہلے میں نے سوچا کہ کچھ خوڑا بہت کچھ کھا پی لوں اور پھر وسیم بھائی کے پاس چلتے ہیں لیکن وہ میرا ویٹ کر رہا ہے تو چلتے ہیں نکلتے ہیں اور میں سوپس بھائی کو لے کے ساتھ بھلوگ بنانے چلتے ہیں لیکن یہ کیفے بسکرت ہے مجھے بھوک بہت لگتے ہیں میں نے سوپس بھوڑا سب کچھ کھاڑوں کے نکلتے ہیں یہ ہے ہمارے وسیم بھائی اور میں سوپس بھوڑا لوگوں سے پوچھتا ہوں کارے کے در ہے یہ آگے مارے بھائی بابا جی میں نے کر دے پورے نسدیکی آگے دیکھ لو پر اللہ بھالہ بھالہی ہاں جی ہے تو میرے لو بائی چانس ہی ہویا ہے پورا فوکس پایاں تاڑیوال ہے پورا فوکس تاڑیوال ہے میں تاڑیوال ہی پوچھ رہے ہمارا سارا ماملہ تب میرا پورا فوکس تاڑیوال ہے یہ یار ایدار ہے اسیم بھائی کے ساتھ چائش ہے پہنے ہیں آفیز ہوتل پہ اور اس کے جیے ہو رہی ہے کہ کل صبح ہم نے ایک ویڈیو ڈالی ہے جو میں نے اور بھائی وصیم نے جا کے بنائی ہے تقریبا اس پہ دو گھنٹے لگائے ہیں میں نے اور بھائی وصیم نے اس پہ جب مجھے کوپی ریڈ کلیم پڑھا تو اس کلیم کی خوشی میں میں اپنے بھائی کو چاہد پلا رہا ہوں تو بھائی کو لے بھائی ادھر ہے یہ مارا بھائی ہے یہ دیکھ لیں بھائی یہ مارے بھائی ہے چیک کر لیں تو ان کو کوپی ریڈ کلیم کی خوشی میں چاہد پلا رہا ہوں بھائی آپ کو اس کا بحال بھی جا کے کرنے کلیم آیا ہے اس کی خوشی میں آنے کی خوشی میں ختم ہونے کی خوشی میں نہیں پلاتا میں اچھی لکھ گئی ہوتل مجھے مجھے وارک شاپ کر کے آپ یہاں سے نکل دیں واپسی کی تیاری ہے ہماری یہ ہمارے بھائی ساتھ مجھوڑ ہیں اس وقت اور بڑا مزہ آیا ہے میں ان کو سبو لے کہ میں نے کہا بھائی جناب چلو تھوڑا سنجوائی یہ ایک جیکٹ اس کے نیچے پھر ایک جیکٹ مزے دارے اس کے نیچے پتہ نہیں کیا پہنا ہوگا کوئی پتہ نہیں پورا پروٹوکول کے ساتھ بھائیاں ہیں میں نے تو صرف یہ خالی اپر پہنا اور اللہ تیری یاری بات تیگل بھائی بھائی سنیے گا اپنا مٹھا روکے پتی ٹھوکے پتی ٹھوکے یہ یہ مارے بھائی کا ایک ڈائلہ ہوگیا ہے چائے پینے کا اور چائے لور ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مٹھا روکے پتی ٹھوکے یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے کوئی بات نہیں سارا دن روٹی نہ دیں روٹی نہ دیں روٹی نہ دیں آئے 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 ملے گی بھائی ابھی نکلتے ہیں یہاں سے تو چاہ شے پیتے ہیں یہ یہ بھائی ملوکے ہیں دوستوں کو بنانے کے لئے اور اب شاپ کے کام کرنا ہے لیکن ابھی ناچتہ نہیں کیا ناچتہ بھی کن رہتا کرتے ہیں اور یہ ہمارا بچہ صدرہ یہ ہمارا بچہ ہے اس کو کام سکھا رہے ہیں توسہ نہیں کتے ہیں اس کے بعد ہم بھائی ملوکے بچے ملوکے بھائی ملوکے بچے اور یہ ملوکے بھائی ملوکے بچے آپ کو دکھا رہو کہ اس طرح کا ہمارا کام ہے جس میں صبح سے لے کے شام تک آپ نے تگل گمی ہوتی ہے اس کے بعد اپنے دوستوں کے لئے کوئی ویڈیو کر رہی ہوتی ہے بلوکے بچے یہ سارا کام کفلیٹ ہونے کے بعد ہم ٹائم نکالتے ہیں اور ٹائم کی ملوکے بچے ملوکے بچے ملوکے بچے ویڈیو چھوڑیوں بنا کے واپس آ چکے ہیں مسیم بھائی کے ساتھ بڑا مزہ آیا باہر ویڈیو بنانے کا صبح یہاں سے نکلیں اور پہلے حافظ آرڈا سے جائے شاہ پی اس کے بعد پارکنگ ہے وہاں پہ جائے ہم نے تھوڑا سا پارک میں انجوائے کیا پیادل بھی کچھ واک شاک کی اور مسیم بھائی نے بھی بھی کافی جو اپنے آپ کو کافی انٹرینٹمنٹ کیا ہے لیکن اب ہم واپس آ چکے ہیں تو بات کرنے کا صرف محصر یہ ہی ہے کافی دوستوں کے ساتھ جب انسان گیادرینگ میں نکلتا ہے گیادرینگ میں نکلنے کے بعد انسان کی کوشش ہوتی ہے تب جا کے مزہ سے بلوک بنانے کا یا کوئی بھی کام کرنے کا بغیر اگر آپ دوستوں کے نکل ہو گئے بلوک بنانے کا کوئی مزہ نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو انڈر ٹین پرسنٹ کہہ سکتا ہوں دوستوں میں جب بلوکنگ کرتے ہیں تب کچھ اور مزہ ہوتا ہے آپ بھی اس بات سے مطمئن ہیں میں بھی ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دوستوں کے لئے اچھا بلوک تیار کریں اپروڈ کروں تاکہ آپ لوگوں کو اچھا لگے تو آج یہ بیسے بلوک بنانے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے کیونکہ آج میں دوست نے کہا میں بھی لوگ نہیں بنانا چاہتا کیونکہ ٹھانڈ کی وجہ سے صبح اس کی حالت بڑی خراب ہوئی ہے اور اس نے مجھے بھی محصر کیا ہے کہ بھائی حالت خراب ہے بڑے رستے طے کرنے ہیں تو آج کی چھوڑی کرو تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں نیکس ٹائم سے ہی انشاءاللہ کل اس کو کوشش کروں گا تھوڑا سا مجبور کر کے پھر نکالوں گا باہر کار سے کہوں گا چلو بھائی ہمارا یہ ہوتا ہے کمیشن لیکن کبھی کبار آپ کو پتہ تھانڈ کی وجہ سے میرے تو سردی سے تھوڑا دکتا ہے مجھے ایتی کبراہت نہیں ہوتی میں اللہ تیری یار ہی بھاگ جاتو لیکن اس کو طرح مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تھانڈ میں کیسے نکلوں گا کیا گلوں گا لیکن خیر کوئی بات نہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ اس کو پھر بلا لیں گے